بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسی بھائی میرے جب ترے بھی ہم سعودیہ میں موجود ہیں لاکھوں میں ہیں جی پاکستانی ایسے یہ جی میں یہ جو ویڈیو یہ خبر آپ کے لئے شیئر کر رہا ہوں یہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو جی میں یہ بولوگا کس چیز کے اوپر مبارک دے رہا ہوں آپ سن لیں یہ ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں کی تدادہ بھی ہم پاکستانی ہیں پاکستانیوں کے لئے ہی نہیں جو انڈین بھائی ہیں ان کے لئے بھی جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں ان کے لئے بھی یعنی کہ کوئی بھی غیر ملکی جو سعودی ریبیہ میں موجود ہے سب کے لئے غیر ملکیوں کے لئے ہے ایک بریکنگ قسم کی بمپر قسم کی نیوز آپ کے اس کو بول رہے ہیں بلکہ وزیر خزانہ کی طرف سے یہ خبر بقاعدہ کنفرم کی گی ہے پکچروں کی میں ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک اٹھتی اٹھتی خبر آئی ہے جیسا کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ اٹھتی اٹھتی خبر آئی تھی فردی مسجسے بند ہو رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے ویڈیو لگا ہے کدھر بند ہو رہے ہیں ابھی میں نے بول دیا اس نے بول دیا اس نے بول دیا ایسے تو بند نہیں ہوتے جب تک کنفرم نیوز نہ آئے تو یہ کنفرم ہے یہ تو کیلئر ہے اچھا اس کا مطلب آپ کو میں تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو بھی پتا ہے مجھ کو بھی پتا ہے تمہاری پردیسیوں کو پتا ہے ہماری کیا خواہش ہوتی ہے پردیسیوں کی یار یار تو چھٹی لگ جائے گھر چلے جائیں ایک چیز میں آپ کو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں آپ بس سمجھتے گئے ہوں گے وہ بات تو یا بھائی میں نہ پتے کیا میری فیملی ادھر آ جائے یار میں اپنی فیملی کو اپنے پاس رکھ سکوں جن میں آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے آپ کی بہن ماں بہن کو آپ بلا سکتے ہیں اپنی عمرہ کے لیے آپ سرفست فیملی میں بھائی آپ کو پتا ہے ہر پردیسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے پاس رکھ سکے کیونکہ جو اتمنان اور سکون کام سے آنے کے بعد ان میں بیٹھ کر ملتا ہے مجھے لگتا ہے ہاں ماں کا رتبہ الگ ہے اس کو ماتا ایڈ کیجئے گا تو وہ پھر ماں کے علاوہ تو مجھے لگتا کہیں نہیں ملتا برحال ہر پردیسی کی یہ خواہش ہوتی ہے آپ کو پتا ہے دو ہزار پندرہ یا دو ہزار سولہ میں سعودی ریبیا کی طرف سے فیملی ٹیکس بڑھا دیے گئے تھے حالانکہ پہلے اگر کسی بھائی کا اقامہ پچیس سو ریال اس ٹیم اتنے میتھت قریبا پچیس سو ریال میں لگ رہا تھا جو کہ بڑھا کر چار ہزار ریال کر دیا گیا دو ہزار پندرہ یا سولہ کی بات آپ کو کر رہا ہوں میں تو اس ٹیم اگر کسی فیملی کا اقامہ پانچ سو 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 ریال میں لگتا تھا تو وہ بھی بڑھا کر چار ہزار کے اراؤن میں کر دیا گیا بھی ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے نام کے اوپر اقامہ کی صورت میں سعودی ریبیا میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں موجود ہے یہاں پر تو وہ ان کے اقامہ سستے میں بنیں گے نہیں ان کی فیصے بھی وہی ہو چکی تھی جو کہ آپ کی تھی جی اگر کوئی تین ممبر تھے فیملی کے تو اس بیچارے کو تو بھائی بارہ ہزار ریال اس ٹیم پے کرنے پڑتے تھے سلانہ ان کے اقامے کے اس کے بعد بھائی آپ کو بھی پتا ہے پھر رہائش کے خرطے جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ پریشان ہوئے اس سے اور لوگوں نے اپنی فیملیز کو واپس بھیجنا شروع کر دیا اور بعد میں آپ کو پتا ہے مزید اقامہ کا ریٹ بڑھے اور پھر اس کے بعد جو اوپر سے آفت آئی کرونا کی اس ٹائم میں یقین مانے میں نے بلڈنگیں گھالی ہوتی دیکھی ہیں پردیسیوں کی غیر ملکیوں کی تو وہ کیا سب فیملیز واپس جا رہی ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کام ہے نہیں ہے باہر اور کھائیں گے کدھر سے تو واپس جا رہے ہیں سب پاکستان تو پاکستان میں بائی پر کنٹائن کرو جی یہ کرو وہ تو بہت سے معاملات چلے بہت حال ابھی یہ وزیر خزانہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جی کہ ہم فیملیز ایڈڈ ٹیکس ہے جو مثال کا طور پر میں آپ کوئی بھی پردیسی بھائی ہے آپ اپنی کمپنی کو کفیل کو مسسسے کو بول کر اپنی فیملی کا ویزا نکلوا لیتے ہیں تین مہینے کا چھ مہینے کا یا اس کو مزید ایکسٹینڈ آپ کرواتے جاتے ہیں تو اس صورت میں اگر آپ اپنی فیملی اپنے پاس سعودیہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس تھا مثال کا طور پر ایک بندہ اپنی فیملی کو اگر سلانہ بیس پر سعودیہ بھی میں رکھے ہوئے تھا تو اس کا چار ہزار خرچہ ہو رہا تھا ون پرسن کے اوپر ایک بندے کے اوپر تو بھائی اس میں ایڈ اس کے اوپر نظر سانی کی گئی ہے ابھی یعنی کہ اس کو ابھی آنے والے ایک دن کے بعد یہ پانچ دن کے بعد یہ سات دن کے بعد یعنی کہ انقریب ہی بھائی اس کے متعلق خبر آئے گی اور کنفرم ہوگی یہ بھی خبر کنفرم ہے کہ اس ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو مزید کتنا کم کر دیا گیا ہے مثال کا طور پر ایک بندہ اپنی سلانہ فیملی پہلے رکھا ہوا تھا چار ہزار ایل خرچہ ہو رہا تھا اس کو مزید بھائی دو ہزار پندرہ سو پچیس سو ریال تک وہ لے کر آئیں گے تو ایک بیسٹ ہے بہت اچھی خبر ہے تمام پردیشی بھائی اگر کوئی لیبر میں کام کرتا ہے چاہے کوئی بھائی یہ گاڑی بھی گاڑا چلاتا ہے سعودیہ میں کوئی بھی کام ہے عام کسی بھی مہنے کے اوپر ہیں تو سائے خاصا عمل منزلی کو چھوڑ کر تو آپ بھائی اپنی فیملی کو بلوا سکتے ہیں سعودی ریبیا میں اور اوپر سے اگر ویلیو ٹیکس مزید کم ہو گیا تو بھائی یہ تو سونے کے اوپر سہاگے والی بات ہوگی پھر کہ اگر ٹیکس کم ہو گیا تو آپ کے خرچے کم ہو جائیں گے ہر پردیشی بھائی بھائی اپنی فیملی کو چلو اور نہیں یا تین مہینے کے لیے بلوا لیتے ہیں چلو تین مہینے تو رکھتے ہیں یہاں پر تو یہ بیسٹ ہے پردیشیوں کے لیے آپشن نہ کہ اگر کمپنی کفیل آپ کو چھٹی نہیں دے رہا ہے یا آپ کو ایک سال ہوئے چھے ماہ ہوئے واپس آئے ہوئے تو آپ کا دل کر رہا ہے تو اپنی فیملی کو بلوا رہے ہیں بیسٹ ہے